بریلوی اور دیوبندی اپنے ممبروں سے کیا سلطان باہو صاحب کا یہ شیر نہیں پڑتے مرشد دادی دار وے باہو من اللہ کا کرونا حج جاہو اور ان علماء اور اہل تصوف سے صرف یہ پوچھیں کہ پاکستان میں تو فیزیکلی ایک حاجور ہے سیون شریف کے اندر جہاں پہ زمزم بھی بنائے ہوئے ہیں رمی کے لیے شیطان بھی بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو میں نے آج تک کسی علماء کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے اہل حدیث جنہیں بولتے ہیں جو بند بریلیوں کی میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی نہ شیعہ کی کہ یہ حاج بند کرمائے یہ کروایا جی سیون والا آج کہی آپ نے بند کرنا سنے آپ نے وہ دیکھا ہے نا حاج پوری پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے زمزم بنایا ہوئے رمی کرتے ہیں پورا حاج سیون کے اندر سندھ کے اندر ہوتا ہے تو وہ تو کسی کو نہیں نظر آرہا ہم تو بڑے خوش ہیں کم از کم پبلک جاگی ہے ہم چاہتے ہیں اب یہ جاگتے رہے ہم چاہتے ہیں آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے جب چوکڑ پہ ایک فیر صاحب کی مزارک پہ بوسا دیا تو آپ نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا تمام موقف دیا تھا تو ابھی ایک بہت بڑے منسٹر ہیں پی ایم ایل این کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو سابق وزیرات میں پاکستان ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں تو انکر نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کی گرمی کی وجہ سے خدا نہ خوستہ راستے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر آپ کو حاج تو نہیں ہے یہ کہ آپ کی اشادت ہوگی انہوں نے کہا جی یہ حاج سے بھی بڑی ایک افضل چیز ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں یعنی ان کو ریسیو کرنا ہے عجیب مراد ان کی یہی ہے جی جی میں نے دیکھا وہی تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی آپ تفصیل کے ساتھ اپنا موقف دے دیں تفصیل کے ساتھ میں کیا موقف دوں گا یہ تقریبا دو یا تین دن پہلے مجھے میرے والد صاحب نے بھی بتایا کہ جی اس طرح یہ کلپ آیا ہے بھی میں نے وہ کلپ دیکھا تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی جو کرامت کے طور پر ثابت ہوئی ابو نے جب مجھے بتایا تو میں نے کہا جی اس کا یہ جو رانا سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا جو علماء ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں نا گستاکی کے یہ ان علماء دے گاٹے فٹ ہوئے گی سٹیٹمنٹ جا کے وہ کہتے ہیں کس طرح میں نے کہا اس طرح کہ یہ رانا سناولہ صاحب نے کوئی فیبریکیٹ تو نہیں کی چیز آپ کے تمام مقادوے فکر کے علماء اہل عدیس کو میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں سے آلے تشیعوں کو بھی بریلوی اور دوبندی اپنے ممبروں سے کیا سلطان باہو صاحب کا یہ شیعر نہیں پڑتے مرشد دادی دار وے باہو من اللہ کا کرونا ہجا ہوں تو میں نے اپنے ابو کو کہا کہ یہ شیعر جو ہے نا ان کے گاٹے مولویوں کے فٹ ہوگا اچھا یہ میری پھر کرامت دو دن بعد ظاہر ہوئی مجھو نہیں پتا تھا نہیں یہ کرامت ہو گئی ہے دو دن بعد رانا سناولہ صاحب سے جب فیڈبیک لی گئی تو انہوں نے یہی شیعر پڑھ دیا کہ مرشد دادی دار وے باہو من اللہ کرونا ہجا ہوتے میرے بھائی تو رانا صاحب کو تو ہم بات میں کرتے ہیں پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو تھنکنگ ہے اور یہ بدعقیدگی جو ہے یہ کہاں سے نکلی ہوئی ہے ان سارے بزرگوں کے بارے میں آپ بڑے پوزیٹیو ہیں ہم تو ان بزرگوں کو اون ہی نہیں کرتے نا ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں ان کے شیعر ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ کے پاس جا چکے اللہ کو پتا ہے وہ کدھر ہیں اگر اچھے عمال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے برے ہو کی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو ان بزرگوں کے اشار سے اعلان برات کریں بریلوی دوبندی علماء ان اشار کو ان کے کلام باہو کو پڑھتے ہیں جھومتے ہیں جھماتے ہیں کیسٹیں نکالتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں سے اعلان برات یہ سوالے سے کریں آپ کہہ دیں کہ ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں لیکن ان کو تو پتہ ہے کہ ان کی کتابیں ہیں وہ لانے برات نہیں کر سکتے تو سر پھر رانہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس سے پہلے تو آپ اپنے بزرگوں کے اوپر توبہ پیش کریں اور ان کتابوں چھاپنے والوں کے اوپر کہ جنہوں نے یہ کلامات چھاپے ہیں کہ مرشدہ دیدار میں باہو منو لکھ کروڑا حجہ ہوں ہم یہ پوچھتے ہیں یہ رانہ صاحب نے تو ایک حج کی بات کی ہے آپ کے بزرگوں کے شاعر میں تو لکھا کروڑا جاؤں ملد ہے تو ایک فتوہ کے رانہ صاحب پہ ہے تو لکھ کروڑ فتوے پھر انہوں نے اوڑنے چیز رہے ہیں چلیں بزرگوں کو بینفٹ آف ڈاؤڈ دے دیں ہم تو آپ کے بزرگ بچاؤ مہم میں شامل ہیں اس طرح کہ ہم کہتے ہیں یار بزرگوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ساری کتابیں فضول ہیں لیکن پھر ہم آپ سے ایڈمانڈ کریں گے اگر بزرگوں کی یہ کتابیں اور تعلیمات نہیں ہیں پھر بزرگ بھی کلیم نہیں آپ کریں گے کیونکہ بزرگوں کا تعرف ان کے کلام اور کتابیں ہی ہوتی ہیں اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں بزرگوں کا تعرف ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اچھی باتیں لے لیں گے بری چھوڑیں گے تو ہم کہیں گے اچھی باتیں ان سے نہ لیں آپ کتابوں سننے سے لیں اور بری چھوڑ دیں گے تو آپ جن کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی بری ہیں ہم تو ان کو بھی چھوڑیں گے ہم تو کہتے ہیں کشل مجوب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں درج ہیں حشت بحیثت کے اندر درج ہیں تذکرت العولیہ بریلوی اور دوبندی شیخ فرید الدین التار المتوفا سکس تھرٹی فائی ویجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب اس کے حوالے فضائل اعمال میں بھی ہیں فضان سنت میں بھی ہیں اس میں بتاکہ لکھا ہے کہ رابعہ بسریہ جب حاج کے لیے گئی تو خانہ کعبہ جو ہے نا ان کے استقبال کو آ گیا تو اسی لاکھ کروڑ آج لائکے بیٹھے ہیں اُت تو آڑے بزرگاں نے لکھے آئے کہ کعبہ خود آ جاندہ ہے استقبال کرنے آستے فضائل حاج کے اندر لکھا ہے جو فضائل اعمال کا ایک حصہ لادہ سے چھپا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو حاج کے لیے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ کعبہ خود ان کا تواف اور زیارت کے لیے آ جاتا ہے تو سر رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں تو یہ تو بڑی چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے ہم جب ایڈریس کریں گے تو میرے بھائی پھر انصاف کے ساتھ کریں گے ہم کہیں گے کہ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق انہوں نے لے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تحت جو جو مجرم میں اس کو کٹیرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مبارو یہ آج کی گستا کی ہے تو آپ پھر آمدہ سے آپ نے نہیں اپنے پیروں کے دیدار کو کہنا لگ کروڑ وہ کہتے ہیں شاہ جی آپ امام داری سے بتائیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نا اللہ نے جان دینی شاہ جی تو سی بھی یہ سارے بزرگ بابوں کے دیدار کو آج کہتے ہیں کہ نہیں ریکارڈنگ کرو جی شاہ جی کہن دینے اور لانگیاں کہتے ہیں اون کی سموانا کب ہوگے اون تو تو آڑے گاٹے فیٹ ہوگے آج رانہ صاحب نو چھاڑ جاؤ پہلے اپنے بزرگانی فکر کرو رانہ صاحب بچاؤ مہین چھوڑ دے وہ ہو جی ہم وہ فتوہ لگا دیں گے یہ لگا دیں گے فتوہ لاؤ تسی لاؤ میں تھے کہنا لاؤ کلام بابوں تے فتوہ لگاو انہوں پرنٹ کرنے لاؤ تے فتوہ لگاو اور شیر لکھنے لاؤ تے لگاو جو تو آڑے بکول وہ ہی ہیں ہم نہیں کہتے وہ ہیں اس لیے کہ ہم ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز کو پوزیٹیو لی لیتے ہیں میں تو سیاستدانوں کے باروں میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا میں ان کو بھی جب تک دیکھنا نہ لوں میں کہاں وہ سکتا ہے انہوں نے نہ کیا تو پوزیٹیو آدمی ہو تو یہ کلام باو چھاپنا بند کریں یہ جتنے علماء فتوے دے رہے ہیں پہلے فتوے دیں ان مقادبے فکر کے بزرگوں کے اوپر اگر ان کو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو وہ جو پرنٹنگ پریس ہیں وہ ظاہر رانہ صاحب کے تو نہیں ہے وہ ان کے مقادبے فکر کے ان کے اوپر فتوے لگائیں پھر آج ہیں رانہ صاحب کے اوپر تو رانہ صاحب نے اسی ویسے ہی منال آنگے اور جو تو تسی اپنے بابیاں دسبردار ہو گئے تو رانہ صاحب لڑیاں پان گئے وہ کہیں گے ہاں جی میں تھے تو اڑے بابا ہی غلطی کھا دی سی اے لو میں بھی توبہ کر دا جے جو تو اڑے بابا غلط نکلے ہو میں تھے آئی دنیا دار بند آجے رانہ صاحب سے توبہ کرانا میری ذمہ داری ہے انجینئر محمد علی مرزا کی آپ پہلے اپنے بزرگ باپوں سے توبہ کروائیں ان کی کتابوں سے توبہ کروائیں پرنٹنگ پریس والوں سے توبہ کروائیں لوان رانہ صاحب دی محل ہے نا ذمہ داری کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پہلے والا کام ہو نہیں کوئی نہیں ہے اور انشاءاللہ تلائی مسئلہ بھی ڈیلیوٹ ہو جانا ہے باہر رانہ صاحب کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ ان بزرگ بابوں کی تقلیل چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں اور رانہ صاحب پہ فتوہ لگانے والوں کو وہ یہ بات لکھ کروڑ دفعہ ہم کہتے ہیں رانہ صاحب کو تو ایک دفعہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک آج کی بات کی ہے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مرشدہ دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجہ ہو میں اپنے پیر کی زیارت کر دوں مجھے لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے تو ہم ان کے مخالفین علماء پہ ایک لاکھ اور ایک کروڑ توبہ پیش کرتے ہیں اور رانہ صاحب پہ ایک توبہ پیش کرتے ہیں انہوں نے ایک ہی آج کی بات کی تھی ایک توبہ رانہ صاحب پہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ لاکھ کروڑ توبہ جب یہ کر لیں گے نا رانہ صاحب تو بہت پہلے ہی تیار ہو جائے بلکہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے اور ماری ویڈیوز ان سب تک پہنچتی ہیں بڑے بڑے ریٹ لوگوں تک جرنیلوں تک پہنچتی ہیں سیاستدانوں تک پہنچتی ہیں اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں قرآن میں صورت الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرقین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح او دیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا تواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا صحابہ تو وہاں روتے رہے اور آپ کے بزرگوں کا تواف کرنے کے لیے ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے اور چھوٹ مار دے ہو ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے تو وہ تو سارے چھاپ رہے ہیں رانہ صاحب کی سٹیم میں تو بڑا خوش ہوں اسٹیٹمنٹ کی جیسے سانو تا بھوکا چاہیے دا ہوں دا اینٹری مارنے دا کیوں ہم چاہتے ہیں اچھا دماغ کھلا اب بولویوں نے خود بول کے کہہ دیا کہ جی یہ بڑی گستاخی ہے حاج کی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کسی کے دیکھنے کو تو سر تو اڈے بزرگ بابا نے دیکھنے نو لکھ تروڑا حاج کہنا ہے لاتا ہے ایک لکھ کروڑ دبا گستاخ ہے تو اڈے فتوے تانو فٹ ہوں گے آپ کے فتوے آپ کے پر خود فٹ ہوں گے تو سب سے پہلے تو علماء جو ہیں نا وہ اپنے بزرگ بابوں سے پرنٹنگ پریس والوں سے بڑے بڑے مفتیوں سے توبہ کرائیں اور آندہ سے کہ کلام باؤ نہ پڑے ہم تو کہتے ہیں کلام باؤ میں تو شرک اتنا زیادہ ہے وہ تو کہتے ہیں سن فریاد پیران دے پیران میری فریاد سنی کندھر کے ہو بیڑا میرا وچھ کپنا دے جیتے مچ بھی نہ بیندے ڈر دے وہ شیخ عبدالقاللہ جرانیوں کہتے ہیں کہ پیروں کے پیر تو میری فریاد کو پہنچ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب تو میں نے اس کے اوپر جو دھوکے دیتے ہیں کہ ماں سے روٹی نہ مانگی جی یہ شرک ہو جائے گا وہ نے سارے دیئے ہیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں تو میں آج اس کی ٹیل میں نہیں جا رہا تو ان کے جو بزرگوں نے یہ ساری چیزیں لکھی اگر نہیں لکھی ہیں ان کے بقول ان کے بقول نہیں میرے بقول ان کے بقول تو یہ لکھی ہیں تو یہ کریں دفاع آپ سیف الملوک اٹھا لیں بڑے اچھے اشار ہیں میں نے کئی بار گوٹ کی ہیں یہاں پہ سیف الملوک کے کئی اشار میں نے گوٹ کی ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں یعنی اچھے بندے کی صحبت اس اتر فروش کی ماند ہے کہ جس سے آپ سودہ نہ بھی خریدیں آپ کو خوشبو آئے گی اور برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں کپڑے پامے کنج کنج بھئیے چنگا آن ہزاراں برے بندے کی صحبت تو ایسی کہ کسی لوہار کے پاس بیٹھ دیں تو آپ کتنے کپڑے سمال کے بیٹھیں کچھ نہ کچھ چنگاریاں آپ کو آ پڑے گی اور یہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ برے بندے کی صحبت اس کی ماند ہے لوہار کی ماند اور اچھے بندے کی اتر فروش کی ماند اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے مینم امام باکس صاحب نے لیکن اسی سیف الملوک میں کفریات اور گستخانہ اشعار موجود ہیں جو خود مفتی آمد یاروخان نائمی صاحب کے جو بیٹے تھے نا اقتدار نائمی صاحب ان کا فتاوہ نائمی ہے چھپا ہے انہوں نے خود کفر کے فتوے لگائے ہیں ان شہروں کے اوپر مفتی آمد یاروخان نائمی صاحب وہ میرے پاس پڑے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جدو بھی عوخت آئی نبیان ہوتے ہیں روح میراندہ پہنچا وہ کہتے ہیں نبیوں پہ بھی جب مسئبت آتی تھی شیخ عبدالقادر جنانی کی روح ان کی مدد کو پہنچتی تھی استغفراللہ اے استغفراللہ تو اسی پڑھ رہے ہو اے رانہ پرتاب سنگھ نہیں نے شاہ جی تو باقی کسی نے تسلی کرنی ہے تو میں نے ایک لیکچر رکارڈ کروایا ہوا ہے بڑے رانوں کے اوپر مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ یوٹیوب پہ لکھیں سیون ون ڈیش بی ڈیش مسئلہ انشاءاللہ کئی رانے سامنے آئیں گے یہ تو رانہ شاہی کوئی نہیں اے تو رانی رہا جانا ہے فڈے وڈے رانے ٹھیک ہو کہا جی ہم پھر بار بار کہیں گے ہم ان کی کتابوں اور ان کے اشار کے اوپر بات کر رہے ہیں بابوں کے اوپر نہیں کر رہے کیونکہ بابے ہمارا بابوں سے ل Cena دی نہیں کیوں نہیں کیونکہ نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام اے وابی ہوں جو سوکالڈ کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا نام اے بابوں کا ماننے والا بابی ہوں میں علمی کتابی مسلم ہوں میرا بابوں سے کہہ لینا دینا ٹھیک ہے نا جی صحیح تسلیح ہوگی کر ایک نہیں تس کرو 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 تیمی نا جیز استعمال کی ہے نا بڑی پیکٹیکل قسم کی تو ایک کیونکہ میرا تو زہر ہے اسنا کیا لے تصفوف ٹائپ لوگ جو پیکٹیکل کام کرنے والے ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے نا وہ ایک بات کرتے ہیں اچھا رابطہ ہے توڑا اے لاکھ کروڑا جانتے ہیں لاکھ کروڑ توبہ فتوے چاہیے دینے ملو اے جڑیڑے مفتی ٹی وی پہ جو جو آگے کہہ رہے ہیں نا کہ فتوہ لگ رہے ہیں ان سے لاکھ کروڑ فتوے ہمیں چاہیے شیئر کے اوپر میں آپ کو درش کروں نا وہ بلکہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ہی حضر سلطان بہو تھے یا دیگر جو مطبع اس قسم کے جو اثرات گزرے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دیا مفتیوں نے اور وہ ایک ٹرمینالوجی ایوز کہتے ہیں بڑی دلچاست شاید لوگوں کے لیے دلچاست چیز ہو وہ کہتے ہیں جی یہ بریلویوں دیوبندیوں اہل ادیسوں شیعوں یہ خوشک مولوی ہیں خوشک تو ہم مفتیوں کو نہیں مانتے ہیں یہ خوشک اثر ہے ابھی جو رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پر سامنے آئے ہیں ان مفتیوں کو تو مانتے ہیں نا تو ان کو کیا آپ سامنے آئے نا اچھا اس کا مطلب یہ بھی کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اہل تصوف یہ مانتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ادعا کر سکتے ہیں کہ اس کا دیدار لکھ کروڑ حج کے برابر ہے پھر تو رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پر اہل تصوف کو کوئی اطراز نہیں ہوا اہل تصوف کو میرا خیالہ نہیں ہوا نہیں اطراز ٹھیک پھر تو میرا بھی گھنے ہم اماندار لوگ ہیں اگر ان کو اطراز نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اب اہل تصوف سے یہ کہیں کہ آپ کے جو علماء ہیں جو ٹی وی پہ آ کے فتوے دے رہے ہیں ان سے توبہ کون کروائے گا کیونکہ وہ تو غلط ہوئے نا پھر یا پھر آپ پبلک کو آ کے یہ بتائیں کہ ہمارا بابا ہوگا تو لاکھ کروڑ آج ہوئے گا تو اڑا بابا ہوئے گا نہیں ہوگا اور ان علماء اور اہل تصوف سے صرف یہ پوچھیں کہ پاکستان میں تو فیزیکلی ایک حاجور ہے سیون شریف کے اندر جہاں پہ زمزم بھی بنائے ہوئے ہیں رمی کے لئے شیطان بھی بنائے ہوئے ہیں اس ٹیوپر تو میں نے آج تک کسی علماء کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے اہل حدیث چلے ہیں بولتے ہیں جو بند برلیوں کی میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی نشیعہ کی کہ یہ حاج بند کرمائے یہ کروایا جی سیون والا آج کہی آپ نے بند کرنا سنے آپ نے وہ دیکھا ہے نا حاج پوری ویڈیو بنی ہوئے ہیں زمزم بنایا ہوئے ہیں رمی کرتے ہیں پورا حاج سیون کے اندر سندھ کے اندر ہوتا ہے تو وہ تو کسی کو نہیں نظر آ رہا تو ٹھیک ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم اس کے پبلک جاگی ہے ہم چاہتے ہیں اب یہ جاگتے رہے یہ نہ ہو کہ اب ان کی بزرگوں کی باتیں آئیں تو یہ اب انہوں نے رانہ صاحب کو بھول جانا ہے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہمیں ان پر یقین ہے کہ ان لوگوں کے اندر کی اخلاص کوئی نہیں ہم تو رانہ صاحب پہ بھی توبہ پیش کر رہے ہیں ایک دفعہ اور ان کے بزرگوں اور کتاب چھاپروں والوں پہ ایک لکھ کروڑ دفعہ کیونکہ جو لکھ کروڑ حاج کہہ رہے ہیں وہ لکھ کروڑ دفعہ توبہ کریں گے جو ایک بار کہہ رہے ہیں وہ ایک بار کریں گے اے نہ کہڑا تو ایک بار نہ ہی کر ساڑھے بزرگ بات جار احمد انداز ہے میری نوٹ کر لو ان کی جورت ہی نہیں ہے کہ یہ بات کریں یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لوں گا